سینئر صحافی اور ترجعہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان اپریل دوہزار بائیس میں نیا آرمی چیف لاکر جلد الیکشن کروانا چاہتے تھے جن میں انہیں دو تہائی ایکسریت دلوائی جاتی اور ان کے مخالفین خصوصاً مسلم لیگ نواز کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا جا رہا تھا جس کے لیے آصف زرداری سے بھی رابطہ کیا گیا تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا حامد میر نے نیوز ون چینل پر سجاد میر کے ساتھ انٹرویو میں کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپرز پارٹی یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ عمران خان کو اپریل میں ہی کیوں نکالنا چاہتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ پیپرز پارٹی سے عمران خان اور مقدر قوتوں سے تعلق رکھنے والے کچھ افراد نے ادارے کی ہدایات کے تحت نہیں بلکہ انفرادی حیثیت میں رابطہ کیا اور کہا کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم کوئی اتحاد کی صورت نکال سکیں حامد میر کا کہنا ہے کہ عمران خان جو تاثر دے رہے تھے کہ عاصف زرداری میری بندوق کی نشست پر ہیں بات اس کے بالکل الٹ تھی عمران دراصل عاصف زرداری کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے اور انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ ای ٹی آئی کو سن میں کچھ جگہ دیں اور ہم آپ کو مرکز میں لے آئیں گے اور مل کر ہم مسلم لیگ نون کا مقابلہ کریں گے مسلم لیگ نون کے بارے میں حامد میر کے مطابق عاصف زرداری کو پیغام دیا گیا کہ لیٹس فکس دیم پیپرز پارٹی سے یہ سب بات انٹیلیجنس بیورو کے ذریعے ہو رہی تھی انٹیلیجنس بیورو نے عمران خان کی کہنے پر عاصف زرداری کے ایک قریبی شخص کے ذریعے ان کو پیغامات پہنچائے اور پیپرز پارٹی نے اس شخص کو ایک دو بار شٹ اپ کال دی اور بالاخر اسے پیپرز پارٹی سفاری کر دیا گیا حالانکہ یہ زرداری صاحب کا بہت قریبی آدمی تھا بلکہ اس کی پہچان پیپرز پارٹی ہے ہی نہیں اس کا تعریفی عاصف زرداری ہیں حامد میر کے بقول جب عاصف زرداری نے عمران خان سے ملنے سے انکار کر دیا تو زرداری اور بلاول سے براہ راست رابطہ کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ بھول جائیں کہ آپ نواز شریف کے ساتھ مل کر ارجسمنٹ کریں گے اور عمران خان کو نکال دیں گی ایسا نہیں ہونا حامد میر کے بقول فوج کا اگلا دس سالہ منصوبہ یہ تھا کہ اپنیل دو ہزار بائیس میں نئے آرمی چیف کی تقارری ہونی ہے اور اس کے بعد اسی سال اکتوبر نومبر میں قبل از وقت انتخابات کروا دیے جائیں گے اس الیکشن میں عمران خان کو دو تہائی ایکسٹ ملے گی اور جو اساملی اس الیکشن کے نتیجے میں بنے گی وہ آئین میں اہم ترامیم بھی کرے گی ایسے میں زرداری کو کہا گیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں لیکن اگلی ٹرم بھی عمران خان کی ہوگی اس سے اگلی ٹرم میں ہم بلابل بھٹو کو وزیراعظم بنا دیں گی یہ فوج کا دس سالہ منصوبہ تھا حامد بیر کے مضابق پیپرز بارٹی نے بھائی لوگوں سے بات آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا کہ دو تہائی ایکسٹ دلوانے کے بعد آپ کیا درامیم کریں گے بعد میں معلوم ہوا کہ اگلوں نے انیس سو تہتر کا آئین ہی بدل دینا ہے معلومہ نے نظام فارغ کر کے صدارتی نظام لیا جائے گا لیکن پیپرز بارٹی کے لیے سب سے بڑا دھچکہ یہ تھا کہ اٹھاروی ترمیم بھی ختم کر کے نیا منصوبہ لیا گیا تھا حامد بیر کا کہنا تھا کہ پیپرز بارٹی کے جو لوگ اس باتچیت میں شامل تھے انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ یہ تو اٹھاروی ترمیم ہی فارغ کرنے والے ہیں لہذا انہیں ایسا کرنے کا موقع نہیں دینا چاہئے کیونکہ چھوٹے سوموں کو تو جو تھوڑا بہت آکھ ملتا ہے وہ بھی چھن جائے گا سینجر صحافی نے کہا کہ اس کے بعد پیپرز بارٹی نے فیصلہ کیا کہ پی ڈی ایم کے ساتھ تعلقات ہی کیے جائیں سرداری صاحب نے پہلے شباز شریف سے بات کی پھر نواز شریف سے برہائرہ اثراتا ہوا بقول حامد بیر اٹھاروی ترمیم پر مسلم لیگ نون کو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن تہتر کا آئین ان کا مسئلہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ واحد دستاوید ہے جس نے پاکستان کے چاروں سوموں کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے حامد بیر نے بتایا کہ جب پی ڈی ایم نے تحریک عدم اعتماد دانے کا فیصلہ کر لیا تو آرمی نے یقین دلایا کہ وہیں نیوٹرل رہیں گے دوسری جانب عمران خان کو بالکل یقین نہیں تھا کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی مقتدر حلقے بھی نہیں سمجھے تھے کہ یہ تحریک عدم اعتماد واقعی آ جائے گی تاہم فوج نیوٹرل رہی بقول حامد میر عمران خان کی جماعت کے کئی لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے رہے کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وہ عمران خان کو چھوڑ دیں اور اپوزیشن اتحاد کے ساتھ مل جائیں انہوں نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ معاملہ اس کے اولٹ ہے عمران کے بندوں کو اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں نے بار بار رابطہ کر کے کہا کہ وہ عمران کا ساتھ نہ چھوڑیں اسی وجہ سے پرویز علاہی عمران خان کے ساتھ چلے گئے پیبرش پارٹی کے لوگوں کو رابطہ کر کے کہا گیا کہ آپ جو مطالبات رکھیں گے وہ پورے ہوں گے لیکن آپ یہ عدم اعتماد کی تحریک واپس لیں نون لی کے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ نے کسی صورت یہ عدم اعتماد کامیاب نہیں کروانی لیکن جب پی ڈی ایم پیچھے نہ ہٹی تو عمران خان نے بزریا پرویز خٹک آرمی چیف جنرل کمر جعوید بھاجوا سے رابطہ کیا تاکہ ان کے غلاب تحریک عدم اعتماد رکھوائی جا سکی عمران تحریک عدم اعتماد واپس لینے پر قبل از وقت انتخابات کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی عامد بھئی کے مطابق جنرل باجوا نے یہ پیغام اپوزیشن تک پہنچایا تو انہیں کہا گیا کہ آپ تو خود کو نیوٹرل کہہ رہے تھے اور اب عمران کے پیغام لا رہے ہیں اس پر جنرل باجوا نے کہا کہ ہم بالکل نیوٹرل ہیں صرف ایک پیغام آپ تک پہنچایا اور ہمیں زبردستی بھیجا گیا ہے اس وقت پر پیپرز پارٹی سے تعلق رکھنے والی سیاسی قیادت نے فوجی قیادت سے بڑی سخت باتیں گئی اور کہا کہ اگر آپ مارشلہ لگانا چاہتے ہیں تو لگا لیں لیکن ہم تحریک عدم اعتماد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے حامد بھئی نے انکشاف کیا کہ کچھ لوگوں نے اتحادیوں کو مز گائیڈ کرنے کی کوشش کی لیکن جب ادارے کے علم میں یہ بات آئی تو انہیں بھی مینیز کیا گیا اور کہا گیا کہ سب کو نیوٹرل رہنا ہوگا یوں جب سارے نیوٹرل ہو گئی تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی لہٰذا فوج کے ادارے پر تنقید شروع ہو گئی اب مسلم لگ نون پیپرز پارٹی اور ادارہ تینوں یہ نہیں بتا سکتے کہ اصل میں ہوا کیا ہے ہوا تو یہ ہے کہ عمران خان نے ادارے کا کندہ استعمال کر کے خود کو بجانے کی کوشش کی اور ادارہ اپنا کندہ بچاتا رہا حامد میر کہتے ہیں کہ آزادی مارچ کے موقع پر بھی عمران خان جب اسلام آباد پہنچ گئے تو ان کے دائیں بائیں کھڑے لوگوں نے کالے کر کے پوچھنے شروع کیا کہ ہم آگے آئیں یا نہ آئیں انہیں جواب میں کہا گیا کہ ہم تو نیوٹرل ہیں آپ نے لانگ مارچ کا خود فیصلہ کیا ہے آگے کا فیصلہ بھی آپ خود ہی کریں دوسری جانب عمران خان کو اتنی تعداد میں مجمع اکٹھا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسلامباد میں دھر نہ دے پاتے لہٰذا انہوں نے اپنا لانگ مارچ ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا موصول ہو جائے گا